السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں آج آپ کے سامنے ایک زبردست کہانے سنانا جا رہا ہوں یہ کہانی میں آپ کے لئے کچھ نصیحت ہے ایک بندہ زبردست پیسے والا سخی سخاوت رکھنے والا غریبوں کا خیال کرنے والا بھوکوں کا پیٹ بھرنے والا بڑا امیر وہ گاؤں میں سب سے بڑا پیسے والا یہ بندہ چاہتا ہے بہت پیسے تھے اس کے پاس بڑا گھر ہے بنگلہ ہے اس کے پاس سواری کے واسطے ایک گھدا ہے اور اس کے پاس بائل ہے مرگا ہے مرگیاں ہے کتہ ہے سب پال رکھا اور ایک دن فخیر اس کے گھر کے سامنے آیا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو تو یہ بندہ دے گا فخیر ہے چلو اس کا ہاتھ پکڑا فخیر کا ہاتھ پکڑ کے اسے گھر میں لے کو گیا بٹھا کے وہ دستر بچھا کے کھانا کھلایا پیڑ بھر کے کھانا کھلایا کھلا کے پھر اسے بستر بچھا کے سو جا سلایا اور آٹھ دن تک فخیر کی خدمت کریا آٹھ دن تک فخیر کو اپنے پاسی سے رکھ لیا گھر کو جانے نہیں دیا تو رہنا رکھ ٹینکشن نہ کھلے جو کھانا تیرا دل بول رہا بول میں کھلا دوں اب انہیں جو بھی اسے پسند چیز پوستا تھا کھاتا تھا رام سے فخیر سکون سے تھا آٹھ دن ہو گئے اس کے بعد اپنی بیوی بچوں کی یاد ہے ہی فخیر کو تو بولا بھئی مجھے جانا ہے تیرا بہت شکر ہے تو آٹھ دن تک مجھے کھلایا میرا خیال کرا چل اب میں جانا ہے جیسا ہے انہیں نکل رہا تھا اس کے جھولی لگا لیا تو چند پیسے چند چیزیں بیوی بچوں کے لیے انہاج سب اس کے ہاتھ میں دیا یہ بھی اس ہاتھ میں لے کو جا اور خوش ہو گیا جاتے جاتے بندہ وہ امیر کو بلایا پیسے والے کو بلا کے بلا سن میرے پاس جانوروں کا علم ہے مطلب جانوروں کیا بات کر لیتے ہیں جانوروں کیا ٹاکنگ کرتے ہیں میں اسے جانتا ہوں میرے پاس اس کا علم ہے میں تجھے اسے سکھاتا ہوں مگر ایک شرط یہ بات اگر کسی اور کو راز سنایا سمجھ اگر کسی اور کو بول دیا تو ختم تو مر جاتا اب وہ بندہ سوچا سوچ کے وہ لا سکھا اب ایکسٹرا ایک دن رکھ کے اسے سکھایا پورا سکھا کے وہاں سے وہ بندہ نکل گیا فخیر اب انہیں سکھ گیا اب اس کے پاس ایک گھدہ ہے بائل ہے گھدہ اور بائل دونوں فرنڈس دوست اب گھدے کو اچھا اچھا زبردست مل رہا تازہ فرش بائل کو سکھا چارہ صبح سے جا کے رابنا پھر شام کو آ کے سکھا چارہ چابنا اب انہیں بائل پریشان تھا ارے کیا بیوی تجھے اچھا سکون سے ملتا اچھا زبردست ڈھکل رہا مگر میرے کو سکھا چارہ مل رہا بہت مایوس ہو رہا ہوں میں بہت پریشان ہو رہا ہوں اور مجھے رشت بھی نہیں مل رہا صبح صبح آ جاتا میرے گلے میں رسی دال کے گھسیٹ کے لے جاتا پھر شام تک میں خیت میں حل چلانا پھر واپس آنا سکھا چارہ کھانا ایک آٹھ دن بھی رشت نہیں مل رہا رہے بھئی گھدے کو بور رہا آٹھ دن بھی رشت نہیں مل رہا بہت پریشان ہو رہا چاہا گھدا والا ایک خسمت کی بات ہے رہے مجھے فریش تجھے سکھا اپنی اپنی خسمت کی بات ہے اپنی اپنی خسمت کی بات ہے تیری خسمت ایسی ہے میری خسمت ایسی ہے خیر تو میرا دوست ہے تجھے ایک سبردست آئیڈیا دیتا اگر وہ آئیڈیا پہ عمل کر لیا تو آٹھ دن رشت کیا تجھے مہینہ بھی رشت مل جاتا ارے وا کیا نصیت جلدی ایڈیا بول جیسا ہی انہیں آتا گلے میں رسی دال کے تجھے ایک حل کو لے جانے حل چلانے کے واسطے ایک کام کر انہیں آنے سے پہلے گردن دال دے لیڈ ایکٹنگ کر انہیں سمجھتا بیمار ہے واپس چلے جاتا کیا ایڈیا دیا رہے بھئی تیرا شکر ہے تیرا بہت بہت شکریہ اس کا نوکر آیا آتے گی جسے دور سے دیکھ لے کو بہل منڈی دال دیا ایکٹنگ کر رہا گر جا رہا اب گھڑا دیکھا آب 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 میں زرہ بولیا تو بیٹا بہت بہت ہیچ ایکٹنگ کر رہا رہے اتتا خطرنا ہے کہ ایکٹنگ کر رہا لیڈ رہا گردن دال دیا اب انہیں کھینچ رہا تو بھی نہیں جا رہا بیٹ بیٹ جا رہا اب گھڑا ہس رہا بہ بھاری مینڈ رہے تیرا زبردست مینڈ ہے تیرا ایکٹنگ بھاری بہت پیاری ایکٹنگ کر رہا اب وہ مالک کو معلوم ہے گھڑے کی ایڈیا یہ گھڑے کا ایڈیا مالک سن لیا اب وہاں جا کے نوکر جا کے مالک کو بولا اوپائسے والے کو مالک نوکر جا کے بولا مالک یہ بہل بیمار ہے شاید اٹھا نہیں آرہا نہیں گردن دال دے رہا یہ کامگر وہ گھڑے بیٹے کو لے جا آئیڈیا بہت دے رہا مالک میں سمجھا نہیں تجھے نہیں سمجھ میں آتا وہ مجھے سمجھ میں آ گیا جا اب اسے لے کو جا اب انہیں آیا گھڑے کو گلے میں رسی دال کے گھسیٹ کے لے کے گیا شام تک کام کر آیا واپس لے کے آیا اب گھڑا بہل کو بھر رہا کیا رہے آئیڈیا میں دیا مئیچ رپس میں آ گیا مئیچ پریشانی میں آ گیا کہ کئیسا آئیڈیا دے کے مئیچ پھس گیا اب بس اب تیری ایکٹنگ بس ایک دن ریش لے لیا کل سے جا بہل بولا اپنی اپنی خسمت کی بات ہے بابا اپنی اپنی خسمت کی بات ہے توجہ بیٹا اب توجہ دو دن ہو گئے تین دن ہو گئے گھڑا پریشان ہے گھڑا زوچ رہا کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا بہل کو آئیڈیا تو دے دیا اب بہل لونے آتے چاکٹنگ کر رہا گھر گھر جا رہا اب اسے گھڑے کو لے کو جا رہا کیا کروں گھڑا سمجھ میں نہیں آ رہا گھڑے کو پریشانی لگ گئی اب گھڑا کیا کرتا گھڑے کو کیا آئیڈیا آتا آگے نیکسٹ ویڈیو میں ضرور سننا موسیقی موسیقی